ایک ایسی ماں جو اپنے ہی بچوں کے کون کی بیاسی ہے اور انہیں اس طرح سے مار دیا ہے کہ دیکھنے والے قدل ہاتھ میں آ جائیں ایک ایسی عورت اس کی سمائل دنیا میں اتنی خطرناک ہے کہ اگر کوئی اس کی سمائل کو دیکھ لے تو سات دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا ایک ایسی عورت جو دیکھنے میں تو بہت نارمر لگتی ہے لیکن رات ہوتے ہی ایک ایسی پھوت میں بدل جاتی ہے جو لوگوں کو تڑپا تڑپا کر ان کی چھان لیتا ہے ہڈیاں تک نہیں چھوڑتا اگر آپ کو بیچ آئیے کوئی ایسی عورل موویز جو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ دیکھیں تو در کے مارے آپ کو مو نیچے کرنا پڑے تو آج میں آپ کے لئے تین ایسی عورل موویز لائیا ہوں جنہیں اکیلے تو بلکل مت دیکھنا تو ویڈیو کو زیادہ نالنبا کرتے ہوئے سیڈا پوائٹ پر آتا ہوں اور آج آپ کو تین ایسی موویز کے بارے میں بتاتا ہوں جو کی اکیلے کبھی مت دیکھنا سن رہے ہو کبھی مت دیکھنا ہمارے لسٹ میں نمبر ون مووی کا نام ہے ایول ڈیتھ رائز یہ ایول ڈیتھ فرینچائز کی پانچویں مووی ہے بعد کی جائے اس کی سٹوری کی تو سٹوری پر زیادہ فوکس کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ اسے انگلیش میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک عورت جس کے چار پانچ بچے ہوتے ہیں اچانک اس میں ایول آ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے بچوں کے خون کی پیاسی ہو جاتی ہے کس طرح وہ انہیں مارتی ہے یا کس طرح وہ اس سے بچتے ہیں اور اینڈ پہ ایک ایسا سین آتا ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ کا شاید دل نکل کے ہاتھ میں آ جائے گا تو آپ اس کو اپنے رسک پر دیکھیں اور اگر آپ ہورل موویز اور بلوٹل موویز کے شکین ہیں تو اس میں دکھایا گیا خون خرابہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے اور اتنا دکھایا گیا کہ مانو خون ہی خون ہے پوری مووی میں اور آپ کو دیکھنے کے بعد یہ ضرور فیل ہوگا کہ ہاں میں نے ایک پلوٹل اور ہورل مووی دیکھی ہے نمبر دو پر ہماری مووی کا نام ہے مینی کلینٹ مینی کلینٹ ایک ایسی ہورل مووی ہے جس کے ڈریکٹر جیمز کیمرن ہے جو کہ دنیا بر میں ہورل موویز کی بجاسی مشہور ہیں اس مووی کی سٹوری کچھ اس طرح کی کہ اپنے ہسمنٹ سے لڑکے اپنے کمرے میں سو جاتی ہے ہسمنٹ بائیٹ سوتا ہے اور ہسمنٹ کو ایک کالا سایا اتنی بے رہنی سے مارتا ہے کہ مانو ہڈیاں تک توڑ دیتا ہے اور جب اپنے ہسمنٹ تو دیکھتی ہے تو وہی کالا سایا اس کی پیچھے لگ جاتا ہے وہ خود کو بچاتے ہوئے کسی طرح کمرے میں چلی جاتی ہے لیکن جب اس کے ہسمنٹ کی بوڈی کی چانچ کی جاتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کو اسی کی بیوی نے قتل کیا ہے اس مووی میں دکھائے گا ہے اور ان سین اتنے غلوٹل اور اتنے خطرناک ہے کہ مانو آپ کا دل تہل جائے گا آپ ایکسپیکٹیں نہیں کرو گی کہ کب کیا ہو گیا تو اگر آپ کمزور دلوالے ہیں تو اس مووی کو اپنے رسک پر ہی دیکھیں تیسرے نمبر پر مووی کا نام ہے سمائل اب سمائل مووی سے آپ کی جارے پر سمائل نہیں آئے گی اس بات کی تو پوری گرانٹی ہے سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک عورت کو خود کو مارنے کے ہی خواب آتے ہیں اور خواب بھی کوئی نورمل نہیں اس کو مارنے والی وہ خود ہی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو اتنی بہر ایمی سے مارتی ہے کہ مانو رونگٹے کھڑے ہو جائیں وہ عورت ڈاؤٹر کے باس جاتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ مجھے یہ بیماری ہوگی ہے لیکن اسے دیکھ کر شوک لگتا ہے کہ تب اسی کی طرح چودہ مریض اور بھی اسی ہسپٹل میں آئے ہوتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس دن بھی وہ عورت مرتی ہے اس کے چیرے پہ ایک سمائل ہوتی ہے اور جو شخص بھی وہ سمائل دیکھتا ہے وہ سات دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ پاتا حتیٰ کہ بچانے والی ڈاکٹر بھی تو جب اس ڈاکٹر کو وہی خواب آنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا اس مووی میں یہ اس مووی کی سٹوری میں دکھایا گیا اور وہ سمائل بالے سین اور کلائمیکس تو اتنا ہورل ہے کہ یقین مانے آپ کو بغیر کسی کوشت کو دیکھے ڈر لگے گا